امریکن سلنگ لینگویج میں ڈیپ پاکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اس کو ڈیپ پاکٹ کہتے ہیں جیسے امریکہ میں بلگیرز کو ڈیپ پاکٹ کہا جاتا ہے امریکہ میں یہودی لابی بہت ہی مضبوط ہے اور ان کا امریکن میڈیا پر اس قدر کنٹرول ہے کہ امریکن میڈیا پر آپ کو اسرائیل کے خلاف کوئی خبر نظر نہیں آئی گی امریکہ خود دنیا کو سپر پاور کہتا ہے لیکن پھر یہ اسرائیل کے خلاف خبر لگانے سے کیوں ڈرتا ہے حتیٰ کہ امریکہ کے اندر تجزیانگار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر کوئی بولے تو اس کا اس سوسائٹی میں رہنا محال ہو جاتا ہے آپ امریکہ میں یہودی لابی کا کنٹرول دیکھیں کہ پچھلے پچاس سال میں امریکن میڈیا میں اسرائیل کیلئے لبس قبضہ کو پچاسی پیسد خاتم ہی کر دیا گیا ہے یعنی اسرائیل کیلئے قبضہ کا لبس استعمال آج سے پچاس سال پہلے جتنا استعمال کیا جاتا تھا وہ آج دوازار اکیس میں پچاسی پیسد کم ہو چکا ہے ایسی ہی نئی نسل کے ذہن سازی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیپ پاکٹس کچھ پاکستانی میڈیا کے چمچے شاہ محمود قریشی کے اس بیان پر بڑھ چڑھ کر تپے ہوئے تھے کہ ان کی لئے یہ تاکہ عوام جان سکے یہ ڈیپ پاکٹس ہر ملک میں ہوتی ہے اور ہر ملک میں ڈیپ پاکٹس کی نویت مختلف ہوتی ہے کہیں ان ڈیپ پاکٹس کی نویت لوکل ہوتی ہے جیسے پاکستان میں شریف زرداری اور ملک ریاض اور کہیں یہ انٹرنیشنل نویت کی ہوتی ہے جیسے امریکہ میں یہودی لو بھی امید ہے ڈیپ پاکٹس کہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی